السلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ایت سپیشل ایک ایسا ڈیزرٹ جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کریمی ہے بہت زیادہ ریچ ہے یہ فلیور میں اور اچھی بات یہ ہے کہ بہت کوئی کیے بن جاتا ہے ہارڈلی 8 سے 10 منٹ لگیں گے اس کو بنانے میں تو ٹائم کھوزائی کیے بغیر بنانے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ایک بال میں ہم نے دودھ لیا ہے یہ ایک کپ دودھ ہے اب اس میں میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون جیتنی چینی اب اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ چینی جو ہے دودھ کے اندر حل ہو جائے اب دودھ کو رکھوں گی سائیڈ پر اب اگلا سٹیپ جو ہے ایک چھوٹا بال لیا ہے اور اس میں شامل کیا ہے میں نے تین ٹیبل سپون جیتنی ویپنگ کریم اس سے زیادہ میں نے نہیں ڈالی ایک ڈراؤپ میں نے ریڈ فوٹ کلر وہ ڈالا اس میں اب اس کو ہینڈ بیٹر ہی میں نے لیا ہے اور اس کی مدد سے ہاتھوں سے ہی اس کو میں مکس کروں گی کیونکہ تھوڑی سی ہے تو یہاں پہ میں بیٹر الیکٹر بیٹر کا استعمال نہیں کر رہی یہ دو تین چمچ جو کریم ہے یہ بھی جب ویپ ہو جائے گی تو پانچے چمچ بن جائیں گے اس کے یہاں پہ اس کو ویپ کرتے ہوئے مجھے ساتھ آٹھ منٹ ہو چکی ہیں تو بس کریم جو ہے ہماری سائز میں ڈبل ہو چکی ہے اب اس کو بھی رکھیں گے سائٹ پہ اب یہاں پہ ایک بیٹر کا سائز لی ہے اس کے کنارے وہ کٹ لینے ہے اب یہ جو کنارے ہم نے کٹ لینے ان کو ضائع نہیں کرنا آپ نے ان کو گرائننگ جار میں گرائن کر لینا ہے اور پھر اس کو سکا لینے تو وہ بن جائیں گے ہمارے بریڈ کرمز اچھا دو طریقے سے یہاں سے بتا رہی ہوں ایک تو بیلن کی مدد سے ہلکا سا پریس کر لینے اب یہی جو پریس کی آبا بریڈ کا سائز ہے اس کو دودھ میں ڈپ کر لینے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح نہیں چھوڑ لینے تاکہ جتنا بھی اس کے اندر دودھ ہے وہ باہر نکل جائے لیکن یہ کام احتیاط سے کرنا ہے یہ دہو کہ آپ لوگ بہت زیادہ پریس کریں اور جو بریڈ کا سلائس ہے وہ ٹوٹ جائے اس لیے جن کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو کہ ان سے یہ ہینڈل نہیں ہوگا تو وہ بیلن کی بدل سے پہلے فلیٹ کر لیں پھر جب دودھ میں ڈپ کریں گے تو سلائس سے بلکل نہیں ٹوٹے گا اب جو ہم نے کریم ویپ کر کے رکھی ہے وہ اس سلائس کے اوپر پھیلا دینی ہے اب ہم نے اس کو فول کرنے اب کیونکہ بریڈ جو ہے وہ دودھ سے سوک کی ہوئی ہے تو کتنی زیادہ سوپٹ ہو چکی ہے اب جو کنارے ہیں اس پہ ویپ کریم لگا دینی ہے اچھی طرح یہاں سے فیل کرنی ہے دوسرے کنارے پہ بھی اب یہ جو ہم نے رول بنایا ہے اس کو کوٹ کریں گے ڈرائی کوکو نٹ کے ساتھ یہ جو ڈرائی ہم نے کوکو نٹ لگایا ہے اچھی طرح سے اس کو کوٹ کر لینا ہے اور یہ آپ کے سامنے کوکو نٹ بڑی اچھی طرح اس کو لگ بھی رہا ہے کیونکہ جو بریڈ کے پیس تھا دودھ سے وہ گیلا ہو چکا تھا بڑی اچھی سی کوٹنگ ہو آگی ہے ان کے اوپر اب یہ جو پیس ہیں ان کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گی اور یہ دو حصے ہو چکے ہیں اور یہ لوک چیک کریں اندر سے دوسرا پیس بھی یہاں پہ میں آپ کو دودھ میں ڈیپ کر کے دکھا دیتی ہوں اس کو یہاں پہ میں نے فلیٹ نہیں کیا کنارے کارٹ لیے ہیں اور ویسے ہی اس کو دودھ میں ڈیپ کیا ہے اب اس کے اندر جتنا بھی ایکسٹر دودھ ہے وہ نکال دینا ہے یہاں پہ تھوڑا سا ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بریڈ کا سلائز ہم نے فلیٹ نہیں کیا تھا لیکن جو اس طرح سے کر سکتے ہیں وہ اس ٹیپ کو فالو کر لیں اچھی طرح نچوڑ لیا ہے دودھ اس کے اندر سے اب یہ جو پیس ہے اس کے اوپر ساری ویپنگ کریم پھیلا دینی ہے اور اس کو فول کر لینا ہے سیم وہی پروسس کرنا ہے اب اس کے اوپر بھی جو ڈرائی کوکو نٹ ہے اس سے اس کو کوٹ کر رہینا ہے اب یہاں پہ سارے پیسز جو ہیں میں نے ڈرائی کوکو نٹ سے کوٹ کر لیے ہیں اور یہ آپ کے سامنے میں یہاں پہ آپ کو ایک توڑکے بھی دکھاتے ہوئی کتنا سوفٹ اور سمودھ سا یہ جو ڈیزرٹ ہے ہمارا یہ چیک کریں بہت آسان ہے اس کو بنانا اور کوک بن جاتا ہے بہت جلدی صرف پانچ سے دس منٹ لگے ہیں اس کو بنانے میں اور ہمارا یہ بہت ہی زبردست قسم کا جو ڈیزرٹ ہے وہ تیار ہے یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو چھے لگی ہو تو پلیز اس کو لائک ضرور کر دیں اور چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاو میں یاد رکھیں تینکیو